مجلس ویدت مسلمین کی جانب سے دعا توصل و چراغہ کا اعتمام کیا گیا اس موقع پہ قاسم سلیمانی اور ابو محمد کو خراج عقیدت پیش کیا گیا علامہ سید باکر آباز زہری کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک کو ایک ہونا ہوگا مسلم ممالک اگر متحد ہو جائے تو کوئی ہمارا بال بیکہ نہیں کر سکتا جو ممالک امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے جدہ کریں اور پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ مسلم ممالک اگر واقعا آج متحد ہو جائیں تو امریکہ اور اسرائیل اور دنیا کا کوئی بھی جابر و ظالم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس موقع پہ اسرائیل اور امریکہ کے جھنڈے بھی نظر آتش کیے گئے مجلس ویدت مسلمین صوبہ سندھ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل علی حسین نکوی کا کہنا تھا کہ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک کمزور نہیں ہیں مسلمان کو کمزور سمجھنے کی گلتی نہ کریں حاج قاسم سلمانی کی جو شہادت ہے اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں مشرق وستہ میں حاج قاسم سلمانی نے اپنی زندگی میں جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کے عزائم کو خاک میں ملایا انہوں نے اپنی شہادت کے بعد بھی امریکہ کو بہت شدید ایک نقصان پہنچایا اس موقع پر مہا موجود شرقہ نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی مردابات مردابات اسرائیل مردابات مردابات کیمرامین محسن رشید کے ساتھ تیمو شکیل سیون ٹین نیوز کراچی موسیقی